خواتین حضرات اس محیر الکول واقعے کے راوی معروف روحانی شخصیت پروفیسر عبداللہ بھٹی ہیں ان کی یہ تحریر روزنما پاکستان میں شائع ہوئی تھی چلیے یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجذوب بابا یوسف دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور پہلی بار مجھے یہی سے ان بابا جی کا پتا چلا تھا کافی عرصہ پہلے جب میں مری میں تھا اور تلاش حق اور روحانیت کی تلاش میں نگر نگر کی خاک چھان رہا تھا ان دنوں میں پاک پتن سلام کرنے آیا ہوا تھا میں حاضری کے بعد ایک طرف بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اس وقت مجھے ایک خواب دکھائی دیا خواب میں مجھے کھیت دکھائے گئے اور شہر کا نام بھی کھیتوں میں ایک بابا جی اورنج کلر کے درویشی لباس میں لیٹے ہوئے نظر آئے ان کے پاس چند مرید بیٹھے تھے جو چائے رس پی اور کھا رہے تھے جب میں خواب سے بیدار ہوا تو خواب اتنا صاف اور واضح تھا کہ ہر بات اور منظر مجھے یاد رہا وہ جگہ میرے گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھی لہٰذا میں نے واپس گاؤں آ کر ایک ایسے کلاس فیلو کو پکڑا جو اولیاء کرام سے شدید محبت کرتا تھا اس کو ملنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ بچپن سے علاقے کے تمام بزرگوں اور درویشوں کو جانتا اور ان کی خدمت کرتا تھا میں نے اس سے مل کر اپنے خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ خواب میں مجھے یہ علاقہ دکھایا گیا ہے وہ بولا ایسا تو کوئی درویش ہمارے علاقے میں نہیں ہے لیکن میں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور اس کی مرسائیکل کے پیچھے بیٹھا اور ہم نے اس گاؤں جا کر اس بابا جی کی تلاش شروع کر دی جو مجھے خواب میں نظر آئے تھے پہلے دن تو ہمیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اگلے روز بھی پوری تلاش کے باوجود بابا جی کا پتہ نہ جل سکا آخر تنگ آ کر میں نے تانگے والوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں شاید ان کو بابا جی کا پتہ ہو ایک تانگے والے نے بتایا کہ فلان تانگے والا جو ہے وہ بزرگ درویشوں کی ڈکشنری ہے اسے سب معلوم ہے وہ شاید آپ کو بتا سکتا ہے جب ہم اس سے ملے تو اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کر دیا مگر جب ہم مایوس واپس لوٹنے لگے تو تانگے والا بولا ایک دن میں ایک ایسی سواری کو فلان جگہ اتار کر آیا تھا اس کے پاس بہت سارے رس تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ بابا جی کے لنگر میں حصہ ڈالنا ہے میں اس بندے کو جانتا ہوں آپ اس سے مل لے جئے شاید وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے ہم اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو وہ بندہ گر پر نہیں تھا کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا اتنی زیادہ تلاش اور جستجو کے بعد بابا جی سے ملنے کا اشتیاق اور جنون آخری حدوں تک پہنچ چکا تھا میرے دوست نے مجھے بہت منع کیا کہ واپس چلتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ نہیں اب ہم انہیں مل کر ہی جائیں گے بہت انتظار کے بعد ہمارا مطلوبہ بندہ واپس آیا تو ہم نے اس سے بابا جی کا پوچھا تو اس نے کہا مجھے پاک پتن سے میرے رشدار نے فون کیا تھا کہ فلاں جگہ پر ایک درویش ہے اس کو رس دے کر آؤ لہٰذا میں ایک بار ہی گیا تھا اب معلوم نہیں وہ بابا آپ والا ہے اور اسی جگہ پر ہے بھی یا نہیں بہرحال میں صبح آپ کو اس جگہ پر لے جاؤں گا رات بہت بیچ چکی تھی لہٰذا ہم اپنے گھر کو آ گئے اور صبح صویرے دوبارہ اس بندے کے گھر پہنچ گئے وہ ہمارے انتظار میں تیار کھڑا تھا اب ہم تینوں مرسیکل پر سوار اس طرف جا رہے تھے جدر بابا یوسف کا قیام تھا آخر کار ہم اس علاقے میں پہنچ گئے یہ گاؤں سے باہر ایک لکڑی کا آرہ تھا جہاں پر لکڑیاں کاتی جاتی تھی اور ساتھ ہی کھیت واقعہ تھے بابا جی یہاں پر ایک جھوپڑی میں لیٹے ہوئے تھے ان کے پاس چند ملنے والے بھی بیٹھے تھے سامنے وہی کھیت تھے جو مجھے پاک پتن شریف دکھائے گئے تھے میں نے جاتے ہی بابا جی کو پہچان لیا یہ وہی بابا جی تھے جو مجھے پاک پتن میں خواب میں نظر آئے تھے یہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ بابا جی کا نام یوسف ہے بابا جی مجھے آتا دیکھ کر مسکرائے ان کی آنکھوں میں جیسے آشنائی کی چمک تھی میں نے جا کر بابا جی کو سلام کیا اور ان کے ہاتھوں کو چوما بابا جی بولے ماسٹر تم آگئے ہو سرکار نے تمہیں بھیج دیا ہے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میں خوشی سے رو کر کہنے لگا جی بابا جی میرے بھاگ جاگ گئے ہیں جو آپ سے ملاقات ہو گئی بابا جی گویا ہوئے کہ اس ماسٹر کو چائے رس دو یہ بابا جی کا خاص لنگر تھا یہ میری بابا یوسف سے پہلی ملاقات تھی بابا جی میاں چننو کے علاقے کے رہنے والے تھے بیس سال پہلے فقیری میں پڑ گئے اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر پاک پتن آ گئے اس کے بعد کبھی واپس نہیں گئے بیوی بچے ایک دو بار آئے بھی لیکن بابا جی نے کہا اب میں آپ کے کام کا نہیں رہا ہوں بابا جی فقیری میں جب پڑے تو گاؤں گاؤں گومتے لوگوں سے روٹی مانگ کر کھاتے اسی طرح ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ چودری کی بیٹی کی شادی تھی بابا جی بھی کھانا کھانے کے لیے غریبوں میں بیٹھے تھے بھارات کی رخصتی کا جب وقت آیا تو شور مچ گیا کہ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہیں اس پر کوئی جن حاضر ہو گیا ہے مولوی صاحب نے بہت زور لگایا لیکن دلہن کی حالت نہ سمبلی اسی دوران چودری صاحب نے فقیروں کو بیٹھے دیکھا تو ان سے درخواست کی اے اللہ کے فقیروں دعا کرو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے بابا یوسف نے پوچھا کہ دلہن ہے کدر چودری اسے لے کر دلہن کے کمرے میں لے گیا بابا جی نے ہوا میں دیکھتے ہوئے نظریں ملائے بغیر زور سے کہا کہ او بغیرت شرم کر ورنہ میں تیرے بڑوں کو تیری شکایت لگاؤں گا بابا جی کا اتنا کہنا تھا کہ آسیب یا جن نے رونا شروع کر دیا اور معافی مانگ کر دلہن کی جان چھوڑ گیا اور دلہن فوراں ٹھیک ہو گئی یہ منظر دیکھنا تھا کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے عقیدت سے اپنی نگاہیں جکا لی اور بہت سے لوگ بابا جی کے ہاتھ چومنا شروع ہو گئے اور یہی سے بابا جی کے ہلکہ ارادت کا آغاز ہوا پروفیسر عبداللہ بھٹی لکھتے ہیں کہ بابا یوسف سے میں نے ان کے اس جہان سے جانے تک بڑا فیض اٹھایا اور بلا شوہ اللہ کے نیک بندوں کا فیض اس جہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو خواتین حضرات یہ تھا اللہ کے ایک ولی کا واقعہ جو ہم سب نے آپ تک پہنچایا اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واتس اپ کے ذریعے زیادہ زیادہ لوگوں تک بھی پہنچائیے اور اگر ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بھی بنیے بہت جلد کسی اور سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے